رام رام اگر کسی کا بودھ بار میں بھاو میں ہے اچھے پرنام لے کے آرہا ہے کوئی نقصان نہیں کر رہا تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے وقتی اچھی ترقی کرتا ہے ہر کسی سے مل کر چلنے والا ہوتا ہے دولت مند ہوتا ہے ویپار بھی اچھے سے چلاتا ہے اور رشتے بھی لیکن یہ بودھ اگر خراب ہو تو وانی سب سے پہلے خراب کرتا ہے جس کے کارن دنیا اس سے کٹتی چلی جاتی ہے وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے اپنی زبان سے بہت زلدی پلٹ جاتا ہے جس کے کارن لوگ اس پر وشواس کرنا بند کر دیتے ہیں چوستی چلاکی کے نام پر صرف بے وکوفی کا ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے بدھ اگر خراب ہو جائے اچھے بدھ کی بات نہیں کر رہا ہوں خراب ہو جائے وقتی اپنے سارے نرنے گلت لیتا ہے جس کے کارن اسے آرثک نقصان رشتوں کے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ایسے حالات میں لال کتاب ایک اپائے سجھاتی ہے کہ اس بدھ کو کیونکہ سب سے زیادہ شکتی شالی گرہ کا درجہ پرابت ہے یہ اگر خراب ہو جائے تو وقتی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور یہ نقصان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی شاید ریکاوری نہ ہو پائے تو اس شکتی شالی گرہ کو بچانا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں لال کتاب کہتی ہے فولاد کا چھلہ فولاد کیا ہوتا ہے سٹیل سٹیل کے دو چھلے لے لیں جیسے کی میرے پاس یہ ایک چھلہ ہے سٹیل کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے دو چھلے لینے ہیں ایک ہی رنگ کے ناپ کے بودوار کے دن ان کو گنگا جل سے شد کر کے چار بجے کے قریب کسی دریہ کے پاس چلے جائیں دونوں گنگا جل سے چھلے شد کیے ہوں گے ایک چھلہ جو پروش ہے اپنے رائٹ ہینڈ میں پہن لیں اگر ماتا یا بہن ہے تو اپنے لیفٹ ہینڈ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہن لیں اور پروش بھی اپنے رائٹ ہینڈ کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنیں گے اور جو دوسرا چھلہ ہوگا نا اس کو کیا کریں گے چلتے ہوئے دریہ میں جل پرواہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور کسی سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے یہ چھلہ سٹیل کا اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ یہ شنی کا ساتھ دیا گیا ہے بدھ کو شنی جیسے کی آپ سبھی جانتے ہیں چلاکی کے کارک ہیں اور بدھ بدھی کے کارک ہیں تو وکتی کو چلاکی کا ساتھ ملتا ہے اور وہ اپنے اچھے بھرے کی پہچان کر کے اچھے نینے لے کے اپنے ویپار اپنے رشتے اور سماج میں وچر سکتا ہے بڑیہ طریقے سے یعنی کہ وہ کئی نقصانوں سے بچ جاتا ہے تو یہ اپائے ضرور کرنا چاہیے جن کا بدھ بارمے بھاو میں ہے یہ صرف بدھ بارمے بھاو میں اپائے کہا ہے اور کہیں پر نہیں ٹھیک ہے نا ویسے بھی بدھ جب بھی کسی کا بارمے بھاو میں ہو تو اس کو بھی چاہیے کسی سیوگ کے ویدوان کے مارگ درشن میں ہی یہ سٹیل کے چھلے کا اپائے کرے کیونکہ کئی بار ایسی گرہ چال ہوتی ہے جس کے کارن یہ سٹیل کا چھلہ ہم دھارن نہیں کر سکتے چاہے بدھ بارہ میں ہی ہو تو اس سمیں بھاری گلتی ہو جاتی ہے تو بدھ بارہ کا سٹیل کے چھلے کا اپائے بدھ کو اتنا اچھا کر دیتا ہے کہ ویکتی اپنے برے سمیں سے باہر نکل آتا ہے تو بدھ بارہ کے لیے یہ اپائے ہیں اور کوئی نہیں کرے گا اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کا لاب آپ کو ماترانی کی کرپا سے ہوگا جائے ماتر